جو میں نے خود ایریا کا وزٹ کر گئی دیکھا ہے کہ آپ کی تمام جال شکتی کی تمام سکھی میں جو ہیں وہ ڈیفنکٹ پڑی کوئی بھی سکھی میں یہ میٹڈ ٹون کے گردو نوابی جتنے ٹون کے ساتھ گاؤں ملتے ہیں پنچائتیں ملتی ہیں بیرا ہے کساب ہے ڈرانا ہے گولد ہے یہی سکھی میں نہیں چلتی ہیں آپ کا جو ٹوپا سمکن وغیرہ منکوٹ کی تمام سکھییں ڈیفنکٹ ہیں بالاکوٹ کی تمام سکھی میں ڈیفنکٹ ہے پڑی ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ اس جل شکتی ڈپارٹمنٹ کو اس کو اس کو ختم کر کے جو جل شکتی کی ذمہ داری ہے پی ایچی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دی جائے پنچائت کو ہی دی جائے کہ وہ یہ لوگوں کو پانی جو ہے مل سکے دوسری بات اس کے ساتھ جو میں نے چار ٹینکر جو ہے آپ نے سی ڈیف سے دیئے تھے جب میں ملے تھا لازٹ ٹائم میں وہ ٹینکر جو ہے وہ آپ نے کوئی ڈاگ بگ لوگ میں کھڑا کیا ہوا ہے کوئی بینی سیکٹریٹ کے پاس ہے کوئی دوسری جگہ گھڑا کیا ہوا ان کو فنکشنل بلائیں اور یہ تین بلاک میں منگوٹ مینڈر اور بالاکوٹ کے لیے ٹینکر دیئے تھے میں نے ان کو جو ہے ان روٹ کریں اور لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پانی جو ہے ملے اس کے علاوہ ہم بڑی تشویش یہ کی کہ یہاں یوتھ جو ہے وہ پریشان ہے یوتھ یہ کہتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں ہم تو کلم دوات مانگ رہے تھے ہم ہم یہاں لائبریری مانگ رہے تھے ہم یونیورسٹی مانگ رہے تھے ہم کالج مانگ رہے تھے ہم لائبریری مانگ رہے تھے آپ ہمیں شراب کی دکانے دے رہے آپ ڈرگز کے لیے انجیکشن ٹکے اور وہ دے رہے آپ یہاں کوئی پلے گرونڈ نہیں ہے کوئی سٹیڈیم یہاں نہیں ہے تو لہٰذا میں نے یہ گزارش کی ہے سرکار سے یہ گزارش کی ہے کہ ہم نے ایک ایریا ڈینٹیفائی کیا تھا جب میں پچھلے ٹینور میں یہ اڑی میں دو سو کنال ایریا ایڈینٹیفائی کیا تھا اڑی میں اور دو دھائی سو کنال ایریا ایڈینٹیفائی کیا تھا بھاڈی تار میں کہ یہاں انڈور اور اورڈور سٹیڈیم جو ہے بنائے جائیں وہ سرکار کے پاس پڑا ہوا ہے تو لہٰذا میں گزارش یہ کروں گا اس سرکار کو جو بہری گونگی سرکار ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے اور دو جو پروجیکٹ ہمارے منی اس کے اورڈور اور انڈور سٹیڈیم کے جو بھاڈی تار اور جو اڑی میں ہمارے اپروڈ تھے پہلی سرکاروں کے ٹائم کے ان کو ان کو جو ہے وہ ان پہ کام شروع کی جائے ان پہ پیسہ ملے تاکہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں نوجوان جو ہے اس مشکل ٹائم میں کم ات کم وہ بھی اپنا جو ہے اٹینشن ڈائیویٹ کر سکیں اس فرسٹیشن کے اس ٹائم میں تو یہ آج کی ہماری پریس کانفرنس تھی جس پہ ہم نے بستار سے بات کی اور ہمارے تمام ساتھی یہاں ہے میں آپ کا اور تمام ساتھیوں کا نہایتی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری بات سنی اور تاکہ یہ کوشش کریں گے کہ خدا کرے خدا کرے یہ باتیں جو ہماری باہت جائیں سرکار انتظامیہ کے پاس جائیں اور ان کو ان کے جو ان کے ان کے کانوں میں جو رینگے اور لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ کم از کم سرکار جو ہے دیکھے یہ کینی اور کثری میں تضاد ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے لوگ پریشان ہیں اور سرکار جو کہہ رہی ہیں ہم نے تین سو ستر کو توڑ کے پینتی سو کو توڑ کے ہم نے ریسل جمہو کشمیر میں آمن اور ڈیولپمنٹ کے جو ہیں دریا بہا دیئے ہیں جو ٹوٹل بالکل غلط ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر فائل کے نام سے جو انہوں نے نکالا ہے جو آج آج موجودہ سرکار جو ہے وہ فلمیں بنا کے وہ ڈرامے دکھا کے لوگوں کو موکری کر کے جو ہیں لوگوں کو لوگوں کے دماغ لوگوں کے ذہن جو ہے خراب کرنا چاہتی ہے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور بلک خواستوس